بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو اینڈ تک دیکھتے جائیں تو اس سے پہلے میں آپ سے روکیس کرنا ہوں یہ نیچے ریڈ کلر بٹن ہے اس کے اوپر سبسکرائب لیکھا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر کر دیں اور چینل سٹوڈنٹ نے آل لیڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہو لائک کرتے ہو سبسکرائب کرتے ہو اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اتنا میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ تو اوپر سٹوڈنٹس کے لیے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز بناوں اگر اوپر سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کے کرونا کیسز ہیں کرونا کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں اب یہ بھی میرے سامنے لیپ ٹاپ اوپن ہے اور اپ ڈیٹس نئی سے نہیں اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں جیسے جیسے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آپ کے اگزیمز کے پوائنٹ آف یو سے جیسے جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ میں آپ کو اسی چینل پر بتاتا رہتا ہوں جو کرونا کیسز ہیں بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں جیسے جیسے کرونا کیسز انکریز ہو رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن لیول بلکل نیچے آتا جا رہا ہے ہے کیونکہ سکور کولجز یونیورسریز بلکل بند ہے سٹوڈنٹ سریڈی نہیں کر پا رہے ہیں سٹوڈنٹ سریڈی نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان بلکل ترقی نہیں ہاںPERک کسی کا بھی کسور نہیں ہے کیونکہ تیچر جو لائف ہرے ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کا شاہتی ہیں نہیں چاہتا میں ڈالا جا سکے تو سٹوڈنٹ اور ٹیچر کی جو لائف ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اس لئے سکول کالجز اور یونیورسیز کو بند کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کے ایکزیمز کے حوالے سے کہ آپ کے ایکزیمز ہوں گے کی نہیں ہوں گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں سٹوڈنٹس کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو فتح چلے گا جو بھی کنٹریز ہیں بیرونے کنٹریز جو بھی ہیں بھارت کی بات کریں ترکیش کی بات کریں ترکی کی بات کریں جو بھی باقی کنٹریز ہیں انہوں نے ویڈ آوٹ ایکزیم اپنے سٹوڈنٹ کو پاس کر دیا 2021 میں بھی اور ان کو ویڈ آوٹ ایکزیم اگلی کلاس میں کر دیا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے کچھ نیوز آ رہی ہیں اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں نیوز پیپر بھی بے باقیدہ آ چکا ہے کہ جو 9th اور 11th کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا کر دیا گیا نہیں ہے کچھ روم مرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پرموٹ ہو چکے ہیں نہیں بچوں آپ ریلیکس نہ ہوں یہ نہ سوچیں کہ ہم تو پرموٹ ہو چکے ہیں ہم سٹڈی نہیں کریں سٹڈی پہ بچوں فاکس رکھیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں میں آپ سے روکیسٹ کر رہا ہوں بچوں 9th 10th 11th اور 12th کلاس کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں اپنی سٹڈی پہ فاکس رکھیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو 9th اور 11th کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو without exam پاس کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پرموشن پولیسی کے تحت لیکن اور بھی نیوز میرے سامنے آئی ہیں اگر آپ کے تعلیمی داری اسی طرح باندھ رہے مزید بھی باندھ رہے اور کرونا کے کیسز انکریز ہوتے گئے تو پھر اس پہ شفقت محمود صاحب نے مرادہ صاحب نے بھی کہا ہے مرادہ صاحب نے ایک صافی نے پوچھا مرادہ صاحب سے کہ کیا سر اگر تعلیمی دارے باندھ رہے مزید آگے بھی دو تین منت تعلیمی دارے مزید باندھ رہے اور کرونا کے کیسز انکریز ہوتے گئے تو پھر کیا آپ سٹوڈنٹس کو without exam پاس کریں گی تو مرادہ صاحب نے اس پہ کہا کہ ہم اس پہ کمیٹی بنائیں گے اور آگے میٹنگز کریں گے کمیٹی بقیدہ کس لیے بنائے جائے گی اس لیے کمیٹی بنائے جائے گی کہ سٹوڈنٹس کو پرموشن پالیسی کے تحت without exam پاس کیا جائے اور کون سے مارکس ان کے دیکھ کے ان کو مارکس دیکھ کے ان کا ریزائلٹ کارڈ جاری کیا جائے چاہے وہ نائند کلاس کے بچے ہیں ٹین کلاس کے الیونت کلاس کے ٹویلت کلاس کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آگے جو میٹنگز ہوں گی ان میں ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر اب بچوں کو without exam ہم نے پاس کرنا ہے تو کون سے مارکس دیکھ کے ان کو پاس کیا جائے اور ان کو گریس مارکس بھی دیے جائیں گے جیسے ٹویلتی میں سٹوڈنٹس کو گریس مارکس بھی دیے گئے تھے اس طرح گریس مارکس بھی دیے گئے یہ بات ساری ڈپینڈ کرتی ہے جو کرونا کے اگر انکریز ہوتے گئے تو پھر سٹوڈنٹس آپ پکے ہی پرموٹ ہو جائیں گے یہ مجھے لگ رہا لیکن میں آپ سے اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے سٹڈی کرتے جانا ہے سٹڈی پر فاکس رکھیں ہو فار بیس جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا جو امپروووار والے ہیں سپلی والے ہیں فریش والے ہیں یہ سب کے لیے کوئی پولیسی بنائے گی بنائی جائے گی جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں اس حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی چینل پر بتاؤں گا اگر میں روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تھانکس فار باچنگ اللہ حافظ